امریکہ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں ہی پاکستان کو مشکل میں ڈال دیا ایک سو ساٹھ رنز حدف کے تاکھوب میں امریکی ٹیم کی بیٹنگ جاری ڈیلس میں پاکستانی بیٹرز کا فلاپ شو بیٹنگ لائن کا ٹاپ آرڈر چلا نہ میڈل آرڈر نے کمال دکھایا پاکستانی کھلاریوں کی جلد آؤٹ ہونے کی روایت نہ بدلی بابر آزم اور شاداب خان کے علاوہ کوئی بھی بیٹر جم کر بیٹنگ نہ کر سکا رزوان نو، عثمان خان تین، فخر زمان صرف گیارہ رنز بنا کر جلتے بنے آزم خان ایک بار پھر ہوئے ناکام، خاتہ کھولے بغیر ہی پویلین کی رہ لی افتخار احمد بھی صرف اٹھارہ رنز ہی جھوڑ سکے امریکہ کے نو تش نے تین اور شورب نیتر لوکر نے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا بابر آزم نے رنز کی دور میں کھولی کو پیچھے چھوڑ دیا قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم ٹی ٹوینٹ انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹر بن گئے ویرات کھولی نے ایک سو دس ٹی ٹوینٹ اننگز میں چار ہزار اٹیس رنز بنا رکھے ہیں بابر آزم نے ایک سو تیرمی اننگز میں ویرات کھولی کو پیچھے چھوڑا قومی کپتان نے اعزاز امریکہ کے خلاف میچ میں حاصل کیا پاکستان اقوامی متحدہ کی سلامتی کانسل کا غیر مستقل رکن بن گیا جنرل اسیمبلی میں ایک سو بیاسی ممالک نے پاکستان کو ووٹ ڈالا پاکستان دو ہزار پچیس سے دو ہزار چھبیس کے لیے رکن منتخب ہوا ہے اس سے پہلے ایشیا پیسیفک گروپ کی نشست جاپان کے پاس تھی پاکستان ریکارڈ آٹھویں بار سلامتی کانسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہوا ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز ظاہرہ بلوچ کا کہنا ہے پاکستان عالمی تنازیات کے منصفانہ اور پرامن حل کے لیے پرازم رہے گا یک طرفہ اور غیر کاملی طاقت کے استعمال کی مخالفت کرے گا پاکستان جنگ کی روک تھام اور عم کے فروغ کے لیے قوام متحدہ کے تمام ارکان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہے سپریم کورٹ نے نیا ترامیم کلدم قرار دینے کے خلاف لفاقی اور صوبائی حکومتوں کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا دوران سامات بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک پر عدالت میں پیش کیا گیا سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو سیاستدانوں سے مذاکرات کا مشہرہ دے دیا چیف جسٹس خاضی فائزیسہ نے بانی پی ٹی آئی کو کہا پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسائل حل کریں ملک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ڈائلوگ سے کئی چیزوں کا حل نکلتا ہے جسٹس جمال خان مندخیل بولے حالات اتنے خراب ہیں جتنے آپ کہہ رہے ہیں تو ساتھی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں جب آگ لئی ہو تو نہیں دیکھتے کہ پاک ہے یا نہ پاک پہلے آپ آگ تو بجھائیں بانی پی ٹی آئی نے کہا ملک میں غیر اعلانیا مارشل لو لگا ہوا ہے قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا کچھ بھی ہو گیا تو ہمیں شکوا آپ سے ہوگا آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جسٹس حسن ازر نے پوچھا آپ نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کیوں نیپ بل کی مخالفت نہیں کی بانی پی ٹی آئی نے کہا حکومت گرانے والوں کو جواب نہیں دینا چاہتا تھا عدالت نے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے نیپ سے دس سال کا ریکارڈ طلب کر لیا وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کا قید تنہائی کا بیان غلط قرار دے دیا نیپ ترامیم کیس میں اضافی دستاویزات سپریم کورٹ کو جمع کرا دی دستاویزات کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کی ڈیالہ جل میں مکلہ سے ملاقات کی تصاویر بھی شامل حکومت نے عدالت میں موقع اختیار کیا بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں مکلہ تک رسائی نہ دینے کا کہا عدالت مناسب سمجھے تو ان کے بیان کی حقیقت جانچنے کے لیے کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو فراہم سہولیات کی تصاویر عدالت میں پیش کر دی بانی پی ٹی آئی کو ائر کولر، ٹی وی، سٹیڈی ٹیبل، آفیس گرسی، میٹرس دیا گیا ہے انہیں خوشک میواجات، کولڈرینگز، چاکلیٹس اور کتابیں بھی مہیا کی گئی ہیں بانی چیئرمن کو ورزش کی مشین بھی فراہم کی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کو سیل کے باہر رہداری میں واک کرنے کی سہولت بھی میسر ہے ایف آئی اے کی بانی پی ٹی آئی کی متنازع اٹھوئی پر تحقیقات جاری ایف آئی اے کی دورپی ٹیم کی بانی چیئرمن سے تفتیش کے لیے اڈیالا جی لامن بانی پی ٹی آئی نے دوسری باروی شامل تفتیش ہونے سے انکار کر دیا بانی پی ٹی آئی نے تفتیش میں شاملیت کو وقلہ کی موجودگی سے مشروط کر دیا ایف آئی اے ٹیم بانی پی ٹی آئی سے تحریک انکار لینے کے بعد اڈیالا جیل سے چلی گئی پی ٹی آئی نے بانی تحریک انصاف کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا میڈیا سے گفتگو میں سینیٹر شیبلی فراز نے کہا انیس سو ہکتر اور موجودہ واقعات میں مماثلت دیکھ رہے ہیں حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ سے آگاہی پیدا ہوئی نہیں چاہتے جو غلطیاں ہو گئی ان کو دہرایا جائے اپوزیشن لیڈر عمر یوب نے کہا ہائیبرٹ نظام نے ملک کی بنیادیں کھوکلی کر دی ہیں جمہوریت میں آپ آزادی حق کے رائے کو نہیں دبا سکتے تحریک انصاف کا ہر شخص محب بیوطن ہے بانی پی ٹی آئی جیل میں پر تائیوش زندگی گزار رہے ہیں ان کی جیل کم اور سسرا زیادہ لگتی ہے وزیر اطلاعات منجاب ازما بخاری کا رد عمل کہا ہم جیل میں لیڈرشپ سے ملاقات کے لیے ہفتے میں ایک دن جاتے تھے بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں میں ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں نون لیگی رہنمہ طلال صادری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جھوٹا بیانیاں بنانے کے ماہر ہیں بانی پی ٹی آئی قیدے تنہائی نہیں قیدے آئی آشی کاٹ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ضرورت سے زیادہ سہولیات مل رہی ہیں بس اب صرف نردن نیری آس کے ٹرپ کی آفر کرنا رہ گیا ہے جی یو آئی فے اور مسلم لگ نون میں رابطے بحال ہو گئے جی یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات مجموعی سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا قومی اسمبلی کے بجل اجلاس اور قائمہ کمیٹیوں سے متعلق امور پر بھی بات چیت ہوئی ادھر سپیکر قومی اسمبلی نے تین قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کر دی پیپلز پارٹی کے نوید کمر قائمہ کمیٹی اطلاعات و نشریات کے چیئرمن منتخب بلال ازرکیانی بحری امور امین الحق قائمہ کمیٹی مواصلات کے چیئرمن بن گئے پاکستان میں چینی کمپنیز کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار وزیراعظم کے دورہ چین نے مختلف شعبوں میں مفاہمت کیا داشتوں پر دستخط پاکستان اور چین کی درمیان سولر پینلز کی تیاری کے لیے معاہدہ ہو گیا ٹریکٹرز تیار کرنے کے منصوبے کی مفاہمت یا داشت پر دستخط کیے گئے سی پیک کے فروغ کے حوالے سے بھی کئی معاہدے ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف کی چیرمن چائنہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی اور چیرمن چائنہ نردن انڈسٹریز کارپوڈیشن سے ملاقاتیں دو طرفہ تعاون میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا گیا ویچنگ میں تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا پاکستان چین کی ترقی کے مورل سے استفادہ کرنا چاہتا ہے آج دنیا چین کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی وفاقی حکومت نے قومی اسمیل ایکشن ترمیمی آرڈیننس اور نیب ترمیمی آرڈیننس پیش کر دیا ہے ترمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیس کے مدد میں مزید ایک سو بیس دن کی توسیع کی کرابداد کا سرط ارائے سے منجور کر لی گئی چیرمن تحریک انصاف بریسٹر گوھر نے پوائنٹ آف آرڈر پر کہا یہ دونوں آرڈیننس خیر آئینی طریقے سے پارلیمان میں پیش کیے گئے پی ڈی ایم حکومت نے دوہزار تیس میں کہا تھا کہ الیکشن ٹرمینرز میں ریٹائر جج نہ ہو وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا آرڈیننس پیش کرنے پر پارلیمانی پریکٹس اور آئین بہت واضح ہے صدر مملکت کی جانب سے آئین کی منظوری کے فوری بعد آرڈیننس پارلیمنٹ میں پیش کرنا ضروری ہے حکومت نے بوجھٹ میں استثناء والی اشیاء پر بھی ٹیکس لگانے کا پروگرام بنا لیا ہے استثناء والی اشیاء کی فہرست محدود کرنے کے لیے کام جاری ہیں آئندہ بوجھٹ میں کئی اشیاء پر اٹھارہ فیصد تک ٹیکس آئیت ہوگا مقامی منڈی میں سپلائے ہونے والے مال پر بھی سیلز ٹیکس لگے گا سب سے زیادہ محصولات خورا گھریلو اور ذاتی استعمال کی اشیاء پر ٹیکس لگا کر حاصل کی جائیں گی ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج نے آئندہ بوجھٹ کے لیے وفاقی حکومت کو تجاویز بھیج دیں تجاویز میں کہا گیا ہے کہ لسٹڈ کمپنیز پر ٹیکس ریٹ کم کیا جائے ڈیویڈنٹ پر ٹیکس ریٹ کو معقول بنایا جائے تاکہ سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاری بڑھے شیئرز کی فروغ پر کیپٹل گین ٹیکس کو متناسب کیا جائے وزیر اللہ صدقہ سلام متاثرین کے لیے ایک کس لاکھ گھر بنانے کا اعلان گراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا دو ہزار بائیس کے سلام میں سندقہ بہت برا نقصان ہوا سلام متاثرین کے آٹھ لاکھ کے قریب بینک اکاؤنٹس کھل چکے ہیں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ سے زائد متاثرین کے لیے گھر بنائیں گے سوالہ کے قریب گھر تعمیر ہو چکے ہیں مالکانہ حقوق والے کام پر تیزی سے کام کر رہے ہیں پنجاب میں کہیں بارش کہیں بوندہ باندھی مختلف شہروں میں عبر بارہ سے گرمی کی شدت کم ہو گئی لاہور کا موسم سارا دن مغربی ہواوں کے زیرے اثر رہا ہواوں نے گرمی کے آگے بند باندھے رکھا گجرانوالا، منڈی بہاودین، ملتان، نارفوالا، اکارا میں تیز آندھی کے ساتھ بادل برس پڑے پتوکی، ٹونیا، پرندادن خان اور دیگر علاقوں میں بھی گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی ادھر نواب شاہ میں تیز ہوا کے ساتھ ہونے والی بارش نے کچھے مکانوں کو نقصان پہنچایا کئی مقامات پر سائن بورڈ اور بجلی کے پول گر گئے مختلف حادثات میں تین افراد جانبہ قارد زخمی ادھر سنجاوی میں توفانی بارشوں اور یالباری نے تباہی مچا دی مقامی جام میں سلاوی رویلے داخل ہو گئے سعودی عرب میں زل حج کا چاند نظر آ گیا سعودی رویت حلال کمیٹی کے مطابق آج بروز جمعہ سات جون کو زل حج کی پہلی تاریخ ہوگی پندرہ جون بروز ہفتہ نو زل حج کو حج کا رکن آزم یوم ارپا ادا کیا جائے گا ادھر نظہ اتوار سولہ جون کو بنائی جائے گی پاکستان میں زل حج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج تراجی میں ہوگا سعودی عرب نے حج کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی سعودی وزیر برائے حج عمرہ کا کہنا ہے کہ دنیا بھر سے آنے والے آزمین حج کو بہتر سہولیات پراہم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں دنیا بھر سے اب تک بارہ لاکھ سے زائد آزمین حج سعودی عرب پہنچ چکے ہیں مکہ مکرمہ کے داخلی راستو پر سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا غیر قانونی طور پر مکہ آنے والوں کے خلاف کاربائی ہوگی فیفا کالی فائر میں سعودی عرب نے پاکستان کو تین سکھر سے ہرا دیا فیفا ورلڈ کپ دوہزار چھبیس کالی فائرز راؤنڈ ٹو کا مقابلہ اسلام آباد میں کھیلا گیا سعودی عرب کے فروز البریکان نے پہلا گول ستائیس میں منٹ دوسرا گول اکتالیس میں منٹ میں کیا مصاب بل جویرن نے میس کی اکی آون منٹ میں تیسرا گول کر ڈالا پاکستان پہلے ہی فیفا کالی فائنگ راؤنڈ کے اگلے مرحلے میں رسائی حاصل کرنے میں ناکام ہو چکا موسیقی